اسلام علیکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملے جی آج کا جو بلوگ ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے تقریباً رات آٹھ بجے آٹھارا کہنے لگا تھا رات آٹھ بجے گئے ہیں ہم مکارا سے یہ فارم بہادر نگر شکار کے لیے مرگابی کا شکار میرے جی کزن ہے وہ بہت کہتا ہے جی مرگابی کا شکار کرنا ہے یہ وہ اور ایک کریاسٹی جنسہ تھی وہ پیدا ہوئی تھی چلیں پھر ہم اپنا ساتھ بہری بسترہ ہم نے پوری تیاری کی ٹھیک ٹھاک جنسہ ہے ہم نے فارم بہادر نگر میں کیا باربیگو کا سوان ہم لگے گئے اپنے ساتھ پروپر ہر چیز جنسہ ہے بنا کے ساتھ لگے گئے ہمارے پھر ہماری پوری ٹیم بیٹھ ہوئی تھی کوئی سات آٹھ بندوں کی یہ اب یہ سیکنڈ جنسہ تھا پور ہمارا پکرا تھا تو یہ ہم نے کھانا یہاں پہ انجوائی کیا بہت مزا آیا اس وقت رات کے تقریباً دس بچ گئے تھے ہم پہ پہ پہنچیں تقریباً نو ساڑھے نو پہنچیں ہم پہ کھانا پھر جنسی ہنگی ٹھیک ہے ساف صوف کی اس کے پیش میں پہ کولے لگائے کولے لگانے کے بعد پہ ان کو ہم نے تیار شہر کیا آگ جلائی آگ جلانے کے بعد جناب بہترین جنسہ کھانا 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 کے بعد تقریباً چار بجے ہم نے نکلنا تھا پھر میں نے چھوڑا سا شاٹ لیا اپنا تیار شہری پکڑی جیکٹ شکل پہنی تو سب جنسے تھے ہماری جیپ آنی تھی چونکہ یہ آگئی یہ کھڑی جیپ جیپ میں ہمارا باقی دوست تھے اصلہ لے گیا ہے جیسے سارا بتاتا چلو سارا کا سارا ہمارے بات لیگل یعنی کے لیسنس اصلہ اور سیچڑی نائٹ تھی اور سنڈے چھوٹی تھی تو سنڈے کو شکار پرمیٹ ہوتا ہے ایچ این ایوڈی تھی جنسہ ہے وہ لیسنس کے اوپا تھا تو پھر ہم نے اپنے گاڑییں موو کی جیدر ہم نے سٹیک کرنا تھا رستہ بلکل انجان سنسان اور جس سے کیسے تھریل بھرا ایک ہم نے جنسہ ہے وہ سفر کیا آگے ہم نے اپنے جیپ لگا دی پیچھے ہم گاڑی میں بیٹھ گئے گاڑی میں ہم پانچ لوگ تھے جیپ میں تین لوگ تھے ٹوٹل ہم آٹھ آٹھ لوگ تھے جنگل ڈی سائیڈ کی ہوئی تھی پھر ہم جناب رکھتے رستے میں کافی ہرڈلز کے بعد ہم دریاء پہ پہنچ کے راوی راوی میں ابھی اس وقت ہم ڈکائے لگا رہے ہیں یعنی کہ ڈمی جنسی ہے مرگابی بتک کہہ لیں وہ پھینک رہے ہیں یہ ابھی دریاء ہے اس وقت سورج بالکل دیکھے ہلکا ہلکی جنسی روشنی آنے شروع ہو گی تھی تو ہم نے اپنی دیائی شروع کر دی تھی اس کے بعد پھر ایک میں آپ کو کلک دکھاؤں گا جس کے اندر پھر ہم نے فائر کیے یہ شکار ہے وہ جو شکار ہوتا ہے یہ مطلب قسمت سے لگتا ہے ابھی دیکھیں یہ تھڑی موسم تھا اور ہمارا ایک جناب ایک کاریگر ہمارا دوست جو ماسٹر تھا وہ جناب پہنچ گیا اندر اس کے بعد جنابے والی اسے تیاری مکمل ہوگی پھر ہمیں جناب سارا سسٹم اپنا آن کر دیا آن کرنے کے بعد پہلا جن سے شکار آیا وہاں پہ ہم نے اس میں چار رہی تھی چار یا پانچ اس میں سے ایک ہم نے گے دیسٹنس کافی زیادہ تھا ویڈیو میں تو شیئر شاٹ لگے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں وہاں پہ میں آپ پر آپ پر ساؤنڈ جن سے ہے نا وہ سناؤں گا اور بھی تو ہم جن سے ہے گپ شپ لگا رہے تھے یہاں پہ کھڑے ہوئے شکر ملا چاڑا تھا ساتھ کے ساتھ تو بھائی سوفر کر رہا ہوں یہاں پہ آپ جن سے ہے نا آئے گا ڈھا رہی آپ کو دکھاتا ہوں چاڑا تھا 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 اگر آپ نے ہی خوبصورت شورٹ انجوائی کی ہوں گے تو ابھی دوبارہ پھر میں وائس آور کر رہا ہوں یہ ہم نے پھر ناشتے کا برورگام کیا ہوا تھا گھر سے لے کے اجھے رات کو سارا سسٹم انڈے بریڈ اور چولا وغیرہ یہ ہمارا سسٹم لگا ہوا پھر ہمارے باتے بیٹھے ہو ان کے لیپی میں نے چاہے بگاڑا بنانا شروع کر دی میں تو جناب اس رات ساری سویا نہیں یہ بیوٹی فلیو تھے کہ یہاں پہ ہم چھوپ کے بیٹھے ہو گئے تھے تو رات ساری میں تو سویا نہیں بھئی سیدھی سی بات میری تو یہاں پہ آکے ہو گئی تھی بس تو میں نے کہا بھئی میری ہو گیا بس میں نے کہا بھئی میری ہو گیا بس میں نے کر لیا انجوائی کیونکہ میری دو بجے تھی میٹنگ تو میں نے جانا تھا میں تقریباً دس بجے یہاں سے نکلایا تھا واپس سڑھے نو دس بجے میری انڈ ہو گئی تھی تھکے تھا بہت زیادہ پھر میں جناب جیپ میں بیٹھا دوسری گاڑی چھوڑ دی پھر میں جیپ میں بیٹھا جیپ میں بیٹھ کے پھر میں آئے ہم نے جن سے ہوا سفر جن سے ہوا شروع کر دی ہے یہ میرے کزن آ رہا ہے ان کے ساتھ جناب اکثر شکار بھی جاتے ہیں ہم نے خوب انجوائی کیا جیپ میں بیٹھ کے پیچھے دشوار راستے رات کو تو یہ راستے بہت خوف راک لگ رہے تھے ڈی ٹائم ہے تو بہت ایزی لیکن مزہ آیا ٹائم نہیں لگا کیکہ اتھیار ہمارے پاس تھے تو کوئی اتنا مطلب وہ ڈر 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 والی بات نہیں تھی چار بجے کا ٹائم تھا صبح مطلب ارلی آرلین جن سے صبح ہونے والی تھی صبح تو یہ ہمارا ڈرائیور اور جناب جیپ کا مالک بیٹھا ہوگا ساتھ باری سیڈ پہ اور میں پھر ہم اپنی گھڑی میں پھر چھوڑا ہے ہماری دوسرے دوست کو آ کرتے ہیں ہم لیٹ آئیں گے آپ لوگ میں سے چاہتا ہوں آپ لوگ بہشکار کر کے لوگ پھر بات میں کھائیں گے برحال خوبصورت نظاریں دیکھیں اور جیپ میں جناب بڑا مزا ہے سسپینشن بہت مزے کی تھی جتنا ہن رہے تھے نا یہ سارا بازہ یہ آرہ ساتھ سے گھر ہے جیسے جھولے بھی رہے تھے یہ دریاء کے علاقے کے ساتھ ساتھ چلزی ہے وہ گندم ویڑا لگی تھی دیکھیں پکٹنڈی ہیں بلکل کچھی اور دھول مٹی بہت زیادہ ہو گئی تھی پیچھے دیکھیں کتنی مٹی اڑ رہی ہے یہ سارا دریاء کا علاقہ یہاں پہ پانی آ جاتا ہے کرمیوں میں جب سلا بغیر آتے ہیں انڈیا پانی چھوڑتا ہے تو یہاں پہ پانی آ جاتا رابی کا علاقہ تھا لوگوں نے فصلے بغیر لگائی ہوں یہاں میں اس مٹی کریں خوبصو آپ نے انجوائے کیا ہوگا سارا بلوگ لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں پیچھے پایچھے پانی اگه پاکب کچھے نیسا رب کچھے پاکب کچھے پیچھے pied پیچھے پانی پتاہی کہ